بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے دہی بلیاں کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہوتے ہیں آج کی ریسپی کے خاص بات یہ کہ آپ اس ریسپی کو دیکھ کر جو ہیں بازار کے دہی بلے بھول جائیں گے اور آج سے آپ دہی بلے گھر پر ہی بنائیں گے ہوم میٹ دہی بلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دہی بلے بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہی ہیں یہاں پر ہم نے لئے ہیں بلیاں آلو لئے ہیں ہم نے چینے لئے ہیں پیاز لئے ہیں ٹماتر لئے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں دہی بلیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے بول ایک مکسنگ بول لیں گے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہیں بلیاں بلیاں کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے نیم کرم پانی میں نمک ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ اس طرح سے موٹی موٹی ہو چکی ہے اس کو ہم ڈالیں گے مکسنگ بول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بوائلڈ چنیں چنوں کو ہم نے دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا اور بعد میں ان کو بوائل کر دیا اور یہ اس طرح سے موٹے موٹے ہو چکے ہیں گل چکے ہیں یہ اس طرح بلکل مکھن کی طرح ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بوائلڈ آلو آلو کو ہم نے اچھی طرح سے اُبال کے چھی لیا ہے اور اس کے چھوٹے سائز میں ہم نے آلو کٹے ہوئے ہیں آپ بھی بڑے سائز میں آلو بلکل بھی نہیں کٹیے گا چھوٹے چھوٹے سائز میں آلو کٹیے گا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں دہی بلیاں میں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ پیاس ایک بڑی سائز کی پیاس ہے اس کو ہم نے باریک کٹ کے رکھا ہوا ہے پیاس کو پانچ منٹ ہم نے نمک لگا کے رکھا اور یہ اس طرح سے سوفٹ ہو چکے اس سے اس کا کڑواپن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ بندگو بھی پری کٹی ہوئی بندگو بھی اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو ہری میرچے ہیں جن کو باریک باریک سائز میں کٹا ہوا ہے اگر آپ کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہیں لے جی یہاں پر ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میٹ سوس ہے ہمارے پاس دھنیے کی اور پودینے کی چٹنی ہے ہمارے پاس اس کی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ایک چمچ ہم اس میں یہ ہرے دھنیے کی اور پودینے کی چٹنی ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے دہی بلوں میں ہمیشہ دہی پھینٹ کے ڈالیے گا بہت ہی مزے کے دہی بلے بنتے ہیں ہاف کے جی تقریبا ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے یہاں پر بہت ہی حیثیات کے ساتھ بول تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا ہے کوئی بات نہیں یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازی شہجی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا لے جی یہاں پر مکسنگ ہو چکی ہے ان ساری چیزوں کی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے یہ کالا نمک دو چھٹکی کے برابر ہمارے پاس کالا نمک ہے وائٹ نمک کی نسبت کالا نمک زیادہ ٹیسٹ دیتا ہے دہی بلوں میں اور اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی سوائے کالے نمک کے اور چاٹ مسالے کے وان فورٹ ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے کوئی لال مرچنی آپ اس میں ایڈ کریں گے کوئی اور کچھ بھی نہیں آپ اس میں ایڈ کریں گے صرف چاٹ مسالہ اور نمک مکسنگ کریں گے یہاں پر ہم اس کی دوبارہ سے لے جی یہاں پر مزید مکسنگ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دہیں لیں گے پیالی میں دو چمچ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے گرین چٹنی وہ اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی مٹ سوس ہماری تیار ہو چکی ہے لے جی منٹ سوس ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایملی کی کھٹی میٹھی سی چٹنی ہے ہمارے پاس اس کی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میٹھی چٹنی ہے ہمارے پاس یہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ڈال دے ورنہ آپ اسکو بھی سکت کر سکتے ہیں لینجی تین چمچ ہم نے میٹھی چٹنی کے ڈال دیئے ہیں لینجی یہاں پر ہماری دہی بلیاں بن کے ہو چکی ہیں تیار اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے چلتے ہیں فائنلوک کی طرف فائنلوک کو بلکل بھی مت مس کریے گا ہمارے ساتھ رہیے گا لینجی ماشاءاللہ الحمدللہ دہی بلیاں آگئی ہیں اپنے رنگ روپ میں لینجی دہی بلیاں ہم نے ڈال لی ہیں سرونگ پلیٹ میں اب ہم اس کو تھوڑی سی اس کی سجاوٹ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم تیار کر لیتے ہیں مہمانوں کے سامنے آپ تھوڑا سا اس کو سجا کے بھیجئے گا منٹ سوس ڈالیں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ میٹھی چٹنی املی کی کھٹی میٹھی سے چٹنی ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسائلہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کے اور فریش ہیلتھی دہی بلیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ